آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار میں ہوں احمد اللہ اور آج ہماری موجودگی ہے زاکر نگر بھٹلا ہاؤس میں کل یہاں ایک حادثہ پیش آیا اسی حادثے پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے کانگریس لیڈر ڈاکٹر تاج الدین انساری سر سواغت ہے آپ کا وطن سماچار میں سواغت ہے سر یہ حادثہ کیسے پیش آیا کتنے لوگوں کی جان گئی اس حادثے میں کیا ہوا یہ ایسا ہوا زاکر نگر گلے نمبر چھے میں آریف سمٹ سٹور کر کے ہے اور آریف صاحب بہت سمجدار بہت شریف انسان ہے ان کے بہنوں ہی ہیں احمد صاحب وہ بھی بہت شریف آدمی ہیں تو ان کے بچوں تھے تو جس میں آریف صاحب کا بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا رہا تھی وہ تقریباً اٹھارہ انیس سال کے عمر کا لڑکا تو بٹلا ہاؤس کے لڑکے کچھ جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں وہ لڑکے وہاں پر رہا ہے ان میں کوئی جھگڑے فساد ہوئے کیا اس کی بنیاد ہے یہ تو جانچ کا بشہ ہے اور اس کے پیٹ میں چاک کو چھرے مار دیئے اور اس میں تین لوگ ابھی زخمی ہیں جو ٹراما سینٹر میں ایڈمیٹ ہیں ان کو بھی رات ہولی فیملی لے گئے تھے ہاؤسپٹل میں اور ہولی فیملی سے پھر ٹرانسفر کر دیا ڈاکٹروں نے تو وہ وہاں پر ایڈمیٹ ہیں جن کے حالت نازک بنی ہوئی ہے ایک کی ڈیت ہوگئی سر کیا اپائے کیا جائے سماج میں کیا ایسے حدثات دوبارہ نہ ہو ایسے ہمیشہ اکثر ہندوستان میں دیکھا جاتا ہے سر کوئی اپائے ہے اس کا دیکھیں اس کا اپائے کیا ہے کہ بچوں کو کام تو ہے نہیں جو سترہ سال اٹھارہ سال انیس سال کے بچے ہیں نہ تو وہ تنخواہ پر کوئی روزگار کر رہے ہیں نہ وہ کوئی نوکری کر رہے ہیں وہ خالی رہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے چاہے وہ میرا بچہ ہو یا کسی کا بھی بچہ ہو تو یہاں پر ہم لوگوں کو ایک کمیٹی بنانی چاہیے اور ہم انشاءاللہ ایک کمیٹی کا گھٹن کریں گے پورے زاگر نگر اخلا شاہن باغ میں سم ملدل کے بچوں کو سمجھائیں گے تاکہ رات کو جاگے نہ رات کو جلدی سو جائے صبح صویرے اٹھیں اور جب تک ہم لوگ اس طریقے کی بات نہیں کریں گے ہمارے یہاں تو کونسپٹ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کے آپ کھانا کھائیے اور عشاء کی نماز پڑھ کے آپ اپنا سو جائیے اور صبح فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھنے کا کونسپٹ ہے بچہ صویرے اٹھے گا تو انشاءاللہ ہمیں شریعت کو فالو کرنا پڑے گا دین کو فالو کرنا پڑے گا بچوں کے اندر دینداری ڈالنی پڑے گی تاکہ کوئی بھی غصے میں کسی کا قتل جو ہے وہ بلکل بھی حرام ہیں کسی کو مارنا حرام ہے کسی کو گالی دینا بلکل حرام ہے تو ہم لوگوں کو یہ چیزیں مسجدوار کمیٹی ہم بنانا چاہتے ہیں تاکہ انشاءاللہ پورے علاقے کے لوگ مسجدوار ایک امن کمیٹی بنیں چار چار پانچ پانچ آدمی اس کے ممبر بن جائیں اور اس محلے کے تمام بچوں کو کہیں کہ بھئی نماز پڑھئے اور رات کو جلدی سوئے صبح کو صویرے اٹھئے وہ جو رات بھر موبائل کے اوپر تمام دنیا بھر کی ویڈیو آتی ہیں اس سے بہت ایک بگاڑ پیدا ہو گیا یہی اس کا حل ہے سر آپ کہہ رہے ہیں ہمیں اپنے بچوں کو دین سکھانا چاہیے پڑھانا چاہیے تو کیا اس سے حادثات رک جائیں گے ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں اسلام کی دعوت دیں انہیں اپنی طرف بلائیں ہمارے بچے جو ہیں کیا قرآن ہمارا کیا کہتا ہے ہمارا دین کیا کہتا ہے یہ سب پڑھانے سے حادثات رک سکتے ہیں دیکھئے دین جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے اگر قلت اللہ واتی رسول اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کی رسول کی اطاعت کی تو بالکل یہ حادثات رک جائیں گے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو منع کیا ان سے ہمیں روکنا چاہیے اور جن چیزوں کو آپ نے کہا کرنے کے لئے وہ کام کرنا چاہیے اب آپ مجھے ایک بات بتاہیے ایک جوان بچہ رات بھر تو جاگتا ہے اور دن میں سوتا ہے دن میں کام نہیں کرتا رات کو جاگتا ہے موبائل میں لگا رہتا ہے تو ایک تو تمام ماں باپ کو یہ چاہیے کہ ضرورت ہے بچوں کو تو موبائل دلائیں نہیں ضرورت ہے تو موبائل سے دور رکھیں کیونکہ موبائل پہ تمام الڈی سیدھی چیزیں آ رہی ہیں آج کل اس سے بچوں کا دماغ ذہن وہ بٹ رہا ہے جس سے یہ حادثات ہونے شروع ہو گئے ایک خاص بات اور کیا ہے وہ ہے نشہ کی لت تمام سماج کے اندر میرے سماج میں نہیں بلکہ سارے سماج میں سماج کا مطلب ہوتا ہے پوری عوام کے اندر آج ایک نشہ کی لت لگ گئی ہے پنجاب کو آپ دیکھئے پنجاب میں کس قدر نشہ تھا آج بھی نشہ ہے ہریانہ میں نشہ ہے دلی کے اندر تو اور سب سے زیادہ نشہ بک رہے ہیں اس پہ پاوندی لگنی چاہیے سرکار بھی اس پہ دھیان دیں اور عام پبلک بھی دھیان دیں تاکہ جو لوگ نشہ خوری کرتے ہیں نشہ کا سامان بیجتے ہیں ہم تمام سماج کے لوگوں کو چاہیے کہ ان پہ انکش لگائیں اور ان کی بات پولیس تک پہنچائیں ٹھیک ہے سر آپ نے یہ صحیح کہا کہ مطلب ہم آپ کی بات مان لے دیں سر کیسے ہم اپنے نوجوانوں کو اپنی طرف بلائیں گے یہ جو نشہ کی لت لگی ہوئی ہے کیسے اسے ہم ختم کریں گے اس کے کیا اوپائی ہے سر دیکھیں نشہ کی لت جو ہے وہ ڈنڈے سے ختم نہیں ہوگی وہ دین سے ختم ہوگی وہ مذہب سے ہوگی جب ہم نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ تو ہمیں اللہ کے رسول کی بات بھی ماننی پڑے گی اللہ کے رسول نے نشہ کو حرام قرار دیا تو ہم اپنے بچوں کے ذہن میں سب کے ذہن میں کہ یہ شراب پینا حرام ہے یہاں تک میں نے سنا ہے بزرگوں سے کہ اللہ کے رسول نے کہا جو شراب کا آدھی ہے وہ کبھی جنت میں جا نہیں سکتا جب اس شرابی کے دماغ میں یہ بات آ جائے گی کہ آپ کو جنت نہیں ملے گی تو انشاءاللہ وہ شراب چھوڑ دے گا جب اس کو پتا چلے گا تم صلفہ پیوگے حفیم کھاؤگے نشہ کروگے تو آپ کو جو ہے وہ تکلیف ہوگی آپ کا نبی آپ سے مو پھیر لے گا تو ہمیں اس بات کو عام کرنا چاہیے سر جو حادثہ کل پیش آیا وہ جو مجرم ہے جو ملزم ہے سر ان پر کس طریقے کی کاروائی ہونی چاہیے یہ کہ سویدھان جو اجازت دیتا ہے میں تو آج بھی ایک بات کہوں گا ہندوستان جو ہے اس میں سویدھان ہے قانون ہے بابا صاحب بھیم راوم میٹ کر جس کے چیئرمن رہے تمام قوموں نے مل کے ایک سویدھان بنایا تو سویدھان کے تحت جو کاروائی ہوگی وہ قانون اپنا کام کرے گا پولیس اپنا کام کرے گی عدالتیں اپنا کام کریں گی اور جو سزا اس میں ہوگی وہ ان کو دینی چاہیے شکریہ سر بات چیت کرنے جیسا کہ سر سے بات چیت کرنے کے دوران پتا یہ چلا کہ ایک جو کل حادثہ یہاں پیش آیا اس میں سے ایک شخص کی ڈیتھ ہو گئی ہے تین شخص زخمی ہیں جو کہ ہسپیٹل میں بھرتی ہیں ان کی دوائیاں چل رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ہی یہ بتایا کہ ان حادثوں کو ہم کیسے روک سکتے ہیں بتایا کہ نشے کی لط جو لگی ہے نوجوانوں کو ہم اس کے لئے کیا اپائے کر سکتے ہیں کیسے یہ حادثات رکھ سکتے ہیں نشے کی جلت نوجوانوں کو لگی ہے اس کے بھی اپائے بتائے سر نے اب دیکھ رہے ہیں وطن سمچار اور میں ہوں احمد اللہ